بازوں تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملہ نبی عبادہ معزز ناظرین سامین دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے یونیورسل ٹرط ہے صداقت ہے انچیلنجیبل انبریکیبل ایسا اصول جو شکست نہیں کھاتا ہر جگہ اس کی حکمرانی ہے وہ اصول یہ ہے کہ جہاں روشنی ہوگی وہاں حرارت ساتھ ضرور ہوگی اس سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے آپ بلب جلا دیں پانچ منٹ کے بعد ہاتھ رکھیں تو روشن ہوگا کار کی ہیڈلٹ جلا دیں اس پہ ہاتھ رکھیں تو روشن ہوگا سورج نکل آتا ہے تو روشنی ہوتی ہے تو حرارت ساتھ آ جاتی ہے آگ جلتی ہے شولے اٹھتے ہیں تو حرارت شولوں کے ساتھ دائمیں پھیلتی چلی جاتی ہے تو یہ ایک اصول ہے پکہ اٹل انشیکی غیر متزلزل انشیکیبل انبریکیبل پکہ اصول کہ روشنی کے ساتھ حرارت ضرور ہوتی ہے اور اگر کوئی ایسی روشنی ہو جس میں حرارت نو تو دنیا اس پہ حیران ہو جائے گی کمروں میں جب لائٹیں جل جاتی ہیں تو گرمی ہو جاتی ہے یہ لائٹیں بجھاؤ کچھ گرمی کم ہو جائے اور اگر کوئی ایسی روشنی ہو جو مسلسل جلے چوبیس گھنٹے جلے اور حرارت نو تو بلاغ کمیسٹری والوں کو بلاغ سینس دانوں کو بلاغ مہرین کو کہ ایسی روشنی ایجاد کر کے دکھائیں جس روشنی کی رفاقت میں جس روشنی کے سائے کی طرح ساتھ چلنے والی حرارت نو تو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اللہ اپنی قدرت کے ظہر کے لیے انسانوں کے مسلمہ اصولوں کو پامال کر کے اپنی عظمت کے پھرے لے رہ رہا تھے کہ میں نے ایک ایسی روشنی ڈیزائن کی ہے جہاں دنیا بھر کے انسانوں کا اصول پوری طرح بکھر گیا ہے اور وہ ہے کہ جگنوں کی روشنی ہے اب تو جگنوں نظر نہیں آتے ہم چھوٹی عمر میں بچپن کے اندر دیہاتوں میں کماند کے کھیتوں میں ہزار ہاتھ جگنوں دیکھا کرتے تھے ہاتھ سے پگڑے بھی ایسے مٹھی میں بند کرتے پھر لہاف میں لے جاتے پھر اس کو کھول کر دیکھتے وہ باریک سا پتنگا ہوتا تھا وہ رینگتا رہتا تھا مسلسلے خوبصورت دل نواز پرکشش روح افضا قسم کی روشنی اس کے وجود سے نکلتی تھی ہم اس روشنی کو مس بھی کرتے تھے روشنی کے اوپر ہاتھ بھی رکھتے تھے ہم اٹھا رکھتے املا یہ میری ذاتی آپ بیتی ہیں بچپنے کی میرا بچپنہ دیہات میں گزرا ہم نے دیہات کے سادہ اور معصوم سے محل میں آنکھ کھولی اور وہاں کھیتوں کے بیچ میں رات کو بالخصوص کماند کے کھیتوں میں یہ منظر میری آنکھوں میں اب بھی ہے جب آپ سے میں گفتکو کر رہا ہوں تو وہ کماند کے کھیت پتے اوپر رینگتے ہوئے جگنوں اس کی ٹمٹماتی روشنیاں حوث کا عالم تاریخی اور اس میں مہنڈکوں کی آوازیں یہ میری ذہن میں اب بھی پوری طرح وہ منظر اپنے آب و تاب کے ساتھ موجود ہے تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر جگنوں کی روشنی میں حرارت ہوتی تو درختوں کو آگ لگ جاتی اگر خوشک پتوں پر جاپ کے ایک جگنوں دس منٹ بیٹھا رہا تھا تو دس منٹ اس کی روشنی سے ہلکے لکے حرارت رستے رستے ٹپکتے ٹپکتے خوشک پتے کو جلا دیتی تو پر یہ خوشک پتہ پورے جنگل کو جلانے کے لئے کافی ہوتا ہے کتنا مشکل ہو جاتا دے ہاتھوں کے زندگی کہ ان کو جگنوں مارنے پڑتے کوئی بیٹھنے نہ پڑے اس لئے کہ آگ لگ جائے گی اور جنگوں میں آگ لگ جاتی وجہ کیا جگنوں پہنچ گیا تو اللہ ناظرین ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالنے کے لئے کہ تمہارے جو پک کے اٹل غیر متزلزل قسم کی وصول ہیں اللہ اس کو مسکراتو شان بینیازی کے ساتھ چاروں شانے چت کر کے گرا کے کہتا ہے یہ ہے تمہارا رب جو تمہارے اصولوں کو یوں پامال کر کے اپنی عظمتوں کو لہرا کے دکھا دیتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے ہم جنگل سے پوچھتی ہے ہواوں کی برہمی جگنوں کو تیرگی میں کلن کون دے گیا یہ اسی پس منظر میں ہے ہوایں چراغ بجھانے کے درپیوٹی ہواوں کی فتح اس میں ہے کہ چراغ نہ جلے اور چراغوں کی فتح اس میں ہے کہ ہواوں کی وجہ سے بجھ نہ جائیں تو اب دونوں کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے بلاخر شکست چراغوں کا مقدر ہوتی ہے ہوایں سر پھری ہوتی ہیں موزور ہوتی ہیں پھریرے گار کے چراغوں کو خاکستر کر کے ایک دھوان سے بنا کے ختم کر دیتی ہیں لیکن شاعر اپنے حسن فکر کی وجہ سے تخیل کے بلبوتے پر ایک خوبصورت مضمون کشید کر کے ہمارے اس موضوع کو تواہ نہیں دیتا ہے وہ کیا ہے کہ جنگل سے پوچھتی ہے ہواوں کی برہمیں ہوایں برہم ہو جاتی ہیں بپھر جاتی ہیں سر ٹکراتی ہیں چیختی ہیں پکارتی ہیں اور رات کو سناٹے میں ان کی آوازیں آتی ہیں کس بات پر کہ یہ کون سا چراغ قدرت نے جلا دیا کہ ہم اس چراغ کو تھپیڑے مار مار کے تھک کی ہیں ہمارے تھپیڑوں کے آگے تو مضبوط جان سخت جان چراغ نہیں ٹھہرتے بلاخر ان کی لوئیں دائیں بھائیں پھیلتے بھی کرتے مجھ جاتی ہیں تو یہ کیسا چراغ ہے کہ جس کے ہم نے دائیں بھائیں اوپر نیچے سے اپنے حملے کی اپنے سرکش طوفانوں اور لہروں اور ہواوں کے روپ میں تھپیڑوں کے روپ میں لیکن یہ بدستور روشن ہے جنگل سے پوچھتی ہے ہواوں کی برہمیں چونکہ جنگل مسکن ہے جگنوں کا اور وہاں ہوایں بجھا بجھا کہ جب تھک جاتی ہیں شکست خردگی کے عالم میں آتی ہیں تو پھر ان کے تھپیڑوں میں ایک شکست ہوتی ہے ایک حسرت ہوتی ہے اور سوال ہوتا ہے کیا جنگل سے پوچھتی ہے ہواوں کی برہمیں جگنوں کو تیرگی میں کرن کون دے گیا کون دے گیا تو کون دے گیا میں ناظرین نے خوبصورت سے جواب پھر سلتا ہوتا اور دماغ کے دیواروں پہ دستک دیتا اور دلوں میں چھپکے سے اتر جاتا ہے وہ جواب ہے کہ وہ ذات اللہ ہے جو چراغ جلا دے تو بجھا کوئی نہیں سکتا فانوس من کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شما کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا چراغ جلایا کتنے موزور حوائیں چلی شیطنت کی حوائیں سرکشی کی حوائیں نفسانیت کی حوائیں فیشن کی حوائیں ظلم و جبر کی حوائیں مال و دولت کی حوائیں لیکن وہ فانوس من کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شما کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے تو یہ کہنات میں ناظرین یہ میں چند ایک ایسے اشارے کر رہا تھا یہ نہیں کہ میں اللہ کی تمام قدرتوں اور تمام مخلوقات میں چھپی ہوئی قدرتوں کو آپ کے سامنے بے نکاب کر سکتے ایک میں لائن آف ایکشن دینا چاہروں کہ ہم زندگی گزارتے ہوئے آنکھ کھول کے دیکھیں کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ تو ہم قدرت کی ان پہلوں پہ غور کریں اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت کا بے پایاں پاکیزہ تیل انڈیلیں تاکہ ہمارا ایمان کا چلا جل سکیں تو میں یہ ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی قدرت ایک تو نشانی یہ اور ایک اور ارز کر دیتا ہوں کہ قدرت کی نشانیوں میں پرفیکشن کتنی ہے اللہ نے جو مخلوقات تخلیق کیوں اس میں کتنی پرفیکشن ہے ہماری کتنے اب دو دن ڈوب جاتی ہیں کتنے ہوای جاز کریش جاتے ہیں کتنے سفینہ عابد سمندروں کے اندر بھرک ہو جاتے ہیں کتنے ٹائٹانک انیس سو گیارہ یا بارہ میں بنا اور اسی سال پہلی اپنی بیریوں کے نوز میں چلتے ہوئے ڈوبا اور آئی تک اس کا نظر نہ سکا ہماری ٹرینوں کے حادثے ہو جاتے ہیں لاری بسے گاروں کاروں کے حادثے ہو جاتے ہیں لیکن پروردگار کے نظام میں پرفیکشن اور تکمیل اور اکملیت اور تناسب اور حسن دیکھیں کہ اس نے جو مخلوق بنای ہے اس کو اس حوالے سے جن آزا کی جن صفات کی جن خصائص کی ضرورت تھی وہ کامل درجمن کو ڈال دیا آبی مخلوق دیکھیں سہرائی مخلوق دیکھیں ہوائی مخلوق دیکھیں خلائی مخلوق دیکھیں جنگل کی مخلوق دیکھیں ہر مخلوق کو دیکھیں تو جو اس اٹماسفیر کے حوالے سے اس کو آزا چاہیے تھے ویسے قدرت دے دیتی ہے پانے کے اندر کبھی مچھلی ڈوب کے نہیں مرے جس طرح ہماری آپ دوزیں ہیں مہینوں نے سالوں کی طویل ریاضات اور ہزاروں دماغ اور بیشمار مخلوقات کے کمبینیشن کے بعد ایک آپ دوز بنتی ہے لیکن پہلے ہی اپنے آپریشن میں ڈوب جاتی ہے اور بیریکنوز کے سترہ کلومیٹر گہرائی کے اندر پڑی ہوتی اور بلیک پاکس کے اندر اس کے جوابات تلاش کی جاتے ہیں تو پروردگار یہ بتاتا ہے کہ کبھی میں نے مچھلی ڈوبی کبھی پنچی فضاء میں ٹک رہے اور کبھی فضائی مخلوق تم سہراؤں کو دیکھو سہراؤں میں پانی کم ہوتا ہے اور پودوں کی جڑیں لمبی ہوتی ہیں اور پودوں کی پھون کم ہوتی ہیں اور کھانٹیں زیادہ ہوتی ہیں اور تنیں مضبوط اور سخت جانا ہوتی ہیں کیوں کہ سہراؤں میں لوگ کا بسیرہ ہوتا ہے گرم ہواں کا نظام ہوتا ہے بعد سموم چلتی ہے پانی کم ہوتا ہے وارٹر لیور گہرائی پہ ہوتا ہے تو قدرت نے اس علاقے کی مخلوقات کو جو ڈیزائن کیا اس علاقے کی ضروریات کے مضابع کیا وہ مخلوقات جو برفانی ریچ ہوتے ہیں برف کے بیچ میں ٹھہرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں بچے دیتے ہیں بردگار ان کو ویسے ہی نظام اتاکیا کرتے ہیں اور وہ مخلوقات جو خلا میں اڑتی ہیں پہروں اڑتی ہیں تعدیر اڑتی ہیں مسلسل اڑتی ہیں لیکن حضر میں حرم میں تھا تو میں دیکھتا کہ حرم کے گرد و پیش میں کبوتروں کا راج ہوتا ہے جنگلی کبوتر پاکستانی ان کو دانہ دنوں کا ڈالتے ہیں تو پھر ہزاروں کی تعداد میں کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں پھر کبھی کبھی ان کبوتروں کو چیڑنے کے لئے بیچ میں گزرے گا اور وہ اچانک اڑتے ہیں اور ایسے پھیل جاتے ہیں تو محران ہوتا ہوں کہ ہزاروں کبوتر اڑتے تھے دائیں بہنیاں کے پیچھے کبھی میں نے ٹکراتو نہیں دیکھا ناظرین نے اس منظر پہ میں نے بارہ اپنے آنکھوں کا انٹینہ درست کیا یہ دیکھنے کے لئے کہ اچانک کبوتر اڑے ہیں اور ان کو سمتوں کا پتہ نہیں ان کے لائن آف ایکشن کوئی نہیں ان کے روڈز کوئی نہیں ان کے ڈیوائڈر کوئی نہیں ان کا ون وے کوئی نہیں ان کے ٹریک کوئی نہیں اور ان کو سسٹم اندر فیڈ کوئی نہیں کیے گئے لیکن یہ باب مجیدی سے اور باب عبدالعزیز سے اور باب فہد سے اور باب فتح سے اور یہ چھتہ بزار سے اور مصفلہ سے کبوتر اڑتے اور ہزار ہاں اڑتے لیکن یقین جانے کہ میرے حیرت کی انتہاں نہیں رہتی کہ کبھی کوئی کبوتر چھوٹا زہا کبھی کبوتر ٹکراتے نہیں تھے یہ اللہ کی اس قائنات میں قدرتوں کے مناظر ہیں کہ پرفیکشن کتنی ہے پھر ننمونسہ کبوتر اس میں میمری کتنی شارپ ہے جو کبوتر بعض ایسے کبوتر رکھتے ہیں جو دور سے گھروں میں لوڈ آتے ہیں اندازہ کریں تین تین سو کلومیٹر کبوتر کو ایک تھیریم بند کریں گے تھیری بلیک کلر کی ہوگی اور کبوتر کو کار میں رکھیں گے اور تین سو کلومیٹر دور جا کے چھوڑ کیا جائیں گے اب کبوتر بیچارہ کار میں ہے اوپر تھیلی ہے کار کے شیشے بند ہیں اسے کوئی پتہ نہیں کار کہاں زناٹے بھرتوی جاری ہے زیگزیگ راستے جنگل جھنڈ کھائیاں پہاڑ اتے ہیں اور وہاں جا کے بیچ میں چھوڑ دیں گے اچانک اور کبوتر کو کچھ پتہ نہیں کہ میرا گھر دائیں ہے بائیں شرک ہے گرب ہے شہر بستی گھومتا گھومتا راستے میں ایک جیسے شہر آتے ہیں ایک جیسے گھر آتے ہیں اور میں نے ایسا منظر سنا دیکھا تو نہیں کہ وہ چھوڑ کیا ہے تین سو کلومیٹر دور چار سو کلومیٹر دور اور وہ راستے میں کانک آیا ہے اور وہ اب سکار پہ پہنچے اور ان کی آنے سے پہلے یہ قدرت کا حکمتوں سے لبریز کبوتر ان کے گھر کی مندیر پہ تیز تے زہاں پر آتا اور ان سے پہلے پہنچ چکا تھا اب ایک بستی میں یہ ایک شہر میں کتنے گھر ہوتے ہیں ہزاروں ان کی چھتیں کیسی ہوتے ہیں ایک جیسے ان کی گلیاں تو یہ کیا نظام ہوتا ہے تو یہ کبوتر کی تعریف بھی کبوتر پہ پیار بھی کبوتر کا خاطر توازو بھی لیکن جس ذات نے ایسے کھربوں کبوتروں کے اندر ذہانتوں کے یہ موبائل اور یہ فٹ کی ہیں کمپیوٹر اس پہ بھی تو ایک نظر ڈالی جائے وہ کون ہے اللہ ہے اللہ خالق اللہ ہے جو ہر چیز کا خالق تو جگنوں کی وجود میں روشنی پیدا کر کے حرارہ سے محفوظ رکھنا اور تمام مخلوقات کو ان کے خطوں میں پیدا کر کے ان کے ضروریات سے مزین کرنا اور کبوتر کے تنہ نازق میں ایک میمریز کا جہان عباد کر کے دور دراز کی بستیوں سے واپس اپنے گھر پہنچانے کی ایک اس میں حص پیدا کرنا ناظرین یہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ ہمارا اللہ جس پہ ہمارا یقین ہے وہ کتنا بے نیاز ہے کتنا طاقتوں والے اس کی حکمتیں کتنی ہیں آؤ صلی اللہ سے سعیدے میں گر کہ اس کی حکمتیں مانگیں اس کی قدرتیں مانگیں اس کی طاقتیں مانگیں اس کا یقین مانگیں اس کی وحدانیت مانگیں اس کی عظمت مانگیں اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ